بسم اللہ الرحمن الرحیم کان کے بدلے کان خون کے بدلے خون آت کے بدلے ہاتھ دانت کے بدلے دانت اللہ کا حکم ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہیں ظہری طور پر کچھ لوگ دشمن ہوتے ہیں کہ جو قتل و غارت کرتے ہیں اور ہم بچنا چاہتے ہیں ہم ڈر اور خوف کے مارے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں کہ کوئی دشمن ان پر حملہ نہ کر دے کچھ لوگ جادو تویز کے ذریعے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور لوگوں کی تباہی پھیری ہوئی ہیں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم بدلہ تو لے سکتے ہو لیکن اگر تم معاف کر دو تو اس میں تمہارا زیادہ فائدہ ہے تمہارا زیادہ فائدہ ہے پیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر اللہ پاک نے جو انسان کو دیا ہے ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کو اور کیا چاہیے اللہ نے نہیں فرمایا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں نبیوں کے ساتھ ہوں حاجیوں کے ساتھ ہوں ولیوں کے ساتھ ہوں بلکہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ اور صبر بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو ہے کہ ہم نے عام طور پر صبر کر لیا کہ شاید کوئی مر گیا یا کوئی نقصان ہو گیا ہم نے صبر کر لیا ایک ہے دل متمین ہونا جا کہ آپ کا دل متمین ہے اس صبر میں دل میں کوئی قبات نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے کسی قسم کی بھی کوئی نفرت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں صبر اللہ کی خاطر صبر کرنا اور اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دینا لیکن بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وہ کہتے ہیں جیکاری صاحب حیر صاحب کوئی ایسا وضیعہ بتائیں کہ دشمن خود جو بھی ہمارے اوپر یہ کرتا ہے وہ آ کر ہم سے معافیہ مانگے اور ہمارے قطبوں میں آ دی ہم اسے معاف کر دیں گے اور ہمیں پتا بھی نہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عملیات کرتے ہیں کیا خبر کہ جو دشمن ہے وہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھو آپ کے پاس ہی ہو آپ کا قریب ہی رشتدار ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے آج کل کیونکہ فتنے کا دور ہے دجالی دور ہے اس میں کچھ بھی ہونا ناممکن نہیں بڑے بڑے حاصلات میں نے دیکھے شہر بیوی کے اوپر بیوی شہر کے اوپر بیٹی یا ماں باپ کی دشمن بھائی بھائی کا دشمن بہن بھائن کی دشمن یہ ہم فتنے کے دور میں آگئے آپ اس سے بچنے کے لیے آپ کو میں ایک انتہائی مجرہ وظیفہ دیتا ہوں کہ جو بھی آپ کا آپ سے حسد کرے دشمنی کرے عوض کرے علم کرے کچھ بھی ہو گئے آپ کے اوپر کرے ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کر لیں اور دشمن آپ کے قدموں میں انشاءاللہ خود معافی مانگے خود کہے گا کہ میں قصوروار ہوں میرے سے غلطی ہو یہ معاف کر دو کیونکہ اللہ پاک اس کو ایسی سزا دے گا عشاء کی نماز کے بعد یا قادرو یا قہارو یا ودودو یا قادرو یا قہارو یا ودودو یہ آپ نے ایک سو بار اول آخر دوشریف اس میں نہیں پڑھنے دوشریف اس میں نہیں پڑھنے صرف سو بار یا قادرو یا قہارو یا ودودو اور آپ نے پڑھنا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ ہمارا ظاہر باطن کوئی بھی دشمن ہے اس کو ہمارے پاس لے آ اس کو مجبور کرتے کہ وہ آ کے ہم سے معافی مانگے توبہ کرے ہم نہیں جانتے تو بہتر جانتے ہاں جسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے اور آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے تو اس کا تصور رکھیں اگر آپ نے اس کو آپ کو جلد سے جلد ریزرڈ چاہیے کہ فوری ریزرڈ ملجے آپ کو تو ٹھیک رات کے بارہ بجے آپ نے یہ پڑھنا ہے عام طور پر رات بارہ بجے لوگ نہیں پڑھتے لیکن عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں لیکن فوری ریزرڈ کے لیے آپ نے رات کے بارہ بجے آپ نے یہ تینوں لفظ پڑھ لیں ایک بار پھر درائی دیتا ہوں یا قادر ہو یا کہار ہو یا ودود ہو پڑھ کے تصور کر کے شو کر دیں بھوک مار دیں انشاءاللہ جی چند دنوں میں دشمن آپ کے قدبوں تو کمنٹس میں جائیں اپنا نام لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں اور ہو جائیں دعویوں میں شامل اللہ حافظ